بسپا کے سپریمو مائیواتی جی کے راجنیتک کریئر یا ان کا جو سیاسی جڑے ہیں انہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں بجنور ہم پہنچے ہیں بجنور سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مائیواتی جو بن پائیں ایک لوگ تنتر میں سب سے بڑے پرانت کی موکھی منتری وہ کیسے بنی ان کی شخصیت میں ایسی کیا بات تھی اور اب جبکہ ایسا لگ رہا ہے ایک طرح کا اتار ان کے راجنیتک کریئر کا اور ساتھ ساتھ بی ایس پی کا بھی تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس چڑھان کو بھی اس اتار کو اور یہ سفر ہمیں لے آیا ہے یہاں بجنور ٹائمز چنگاری کے دفتر میں ہمارے ساتھ ان کے ایڈیٹر موجود ہیں سورہ منی رگوانشی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سورہ منی جی نے مجھے بتایا کہ بہت پرانا اخبار ہے یہ زلے کا اخبار ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ایک اتحاس جولا ہوا ہے یہ چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو لانچ ہوا تھا اور ایک طرح سے ایک خاندانی پتر اس کو اخبار بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کے پتہ نے اس کی شروعات کی اور اب وہ اس کو چلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی مہتوکون بات ہے اس لیے بھی ہم ان تک پہنچے ہیں کہ اس دور کی راجنیتی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں جس دور میں مایواتی بن پائیں اور آج مایواتی کی کیا پولیٹکس ہے یہ بھی ہم اسے ضرور پوچھیں گے سب سے پہلے سوربانی راجبان شید جی مجھے آپ اپنی وہ یادیں تازے کر کے بتائیے آپ مجھے کہ جب اسی کے درشک میں مایواتی جی یہاں آئی اور اس کے بعد ایک ستائیس سال کی وہ یووڈی تھی اور وہ اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کر رہی تھی دلیٹ پولیٹکس اس وقت کس طرح سے کس شکل میں ہوتی تھی کانسی رام جی نے 1984 میں بہجن سماج پارٹی کا گھن کیا تھا اور پارٹی کے گھٹھن ہوتے کے ساتھ ہی مایواتی جی نے بجنور کا رکھ کیا اور ان کی راجنیتی کی جڑیں بجنور جنپد میں ہیں اور مایواتی جی کو بسپا سپریومو مایواتی بنانے والا یہ جنپد ہے 1984 میں یہاں سے انہوں نے اپنا سفر آرم کیا اور ایک سال کی کڑی مسکت کے بعد 1985 میں بجنور میں ایک بہت اتحاسک اپچنا ہوا تھا اس میں کانگریس کی اور سے گدیش سیوہ سے تیاغ پتر دے کر میرا کمار جی کو یہاں پرتیاسی بنائے گیا تھا اور بیپکس کی اور سے رام بلہ سپاسوان اترے تھے میدان میں اور تیسری پرتیاسی تھی بہجن سماج پارٹی کی مایواتی چناب اس سمیہ کا یہ بہت عدود چناب تھا بہت سنگھرسپون چناب تھا اس چناب میں حالاکہ مایواتی جی تیسرے ستھان پر رہی اور چناب کے بعد میرا کمار جیت کر گلدی چلی گئی رام بلہ سپاسوان واپس بیہار لوٹ گئے لیکن مایواتی لگاتار یہاں کام کرتے نہیں انہوں نے اگلے پانس سال میں یعنی انیس سو پچاسی سے لے کر ایٹی نائن تک انہوں نے جنپد میں اپنا سنگھرن کھڑا کیا گاؤں گاؤں میں ان کے اکائیاں گھٹت کی اور یہ جو آج بوتھ کمیٹیوں اور سیکٹر کمیٹیوں کی بات ہوتی ہے یہ مایواتی کی دین ہے یہ راجنیتی بھارت کی راجنیتی میں ساید پہلی بار بوتھ کمیٹیوں کی بات جو ہم آج سنتے ہیں سب ہی پارٹیاں اپنی بوتھ کمیٹیوں کی بناتی ہیں وہ مایواتی جی نے سٹارٹ کیا تھی اور یہ وہ دور تھا جب 26-27 سال کی یوٹی تھی تو بوتھ کمیٹی جب آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ پولٹکس کو بہت زیادہ لوکلائز کر دینا اسے ادھم سے جڑ کے سطر پر ستھانیے بنا دینا بلکہ جڑ تک وہ پہنچیں یہی ان کے سفلتہ کے سب سے بڑا راج ہے کہ انہوں نے اس نبج کو پہچانا اس چیز کو سمجھا کہ اصلی جو لڑائی ہوتی ہے چناؤں میں وہ تو بوتھ پر ہوتی ہے اس سے ہی جیتھار تہ ہوتی ہے تو انہوں نے اس بوتھ کو پکڑا سب سے پہلے اور وہاں تک بھی پہنچیں اور ان کا سفر بہت ہی روچک رہا انہوں نے بہت ایک سادھان سی دکھنے والی لڑکی جس کا پہناوا بہت سادھان تھا جس کے پیروں میں چپل ہوا کرتی تھی جو ایک سوتی دھوتی یا کبھی سلوار کمیج میں رہتی تھی اور انہوں نے دلیت پریواروں میں اپنی پیٹ بنائی اور ان کے جو ایک خاص اس سمیں کام کرنے کا طریقہ وہ ہمیشہ جب بھی رات کو کہیں سٹے کرتی تھی تو مہلاؤں کے ساتھ رہتی تھی ان کے چولے پر پہنچ جاتی تھی ان کے ساتھ کھانا بنانے کوشش کرتی تھی ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی اور وہ اس سمیں دلیت سماج میں یہ دلیت ویمرس کی راجنیتی کا ایک ایسا دور اس میں شروع ہوا جو آج مکھے کے اندربندو میں بھی ہے اس سمیں تک دلیتوں کو صرف بوٹ بینک سمجھایا تھا مائیواتی نے یہ سمجھانے کوشش کی کہ آپ صرف بوٹ بینک نہیں ہیں آپ اس سماج کا اس لوگتند کا ایک بڑا حصہ ہیں اور آپ کی بھاگیداری سطح میں اس طرح سے نہیں ہے جو آپ کا ہونی چاہیے تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب تک جب تک یعنی مائیواتی اور کاشی رام داخل ہوئے اس پولٹکس میں اس سے پہلے تک پولٹکس اس طرح کی تھی کہ کانگریس پارٹی یہ کہتی تھی کہ ہم دلیتوں کے ہی تیشی ہیں ہمیں کچھ دلیت نیتاؤں کو انہیں کھڑا کیا اور ان کے بنیاد پہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ ووٹ دیجئے اس کے علاوہ ادھر سے ملائم سنگھ بھی نئے دعویدار کے طور پر پیش ہو رہے تھے اور یہ وقت ہے قریب اندرہ گاندھی کے سیسینیشن کے بعد کا یہ دور ہے تو اس وقت میں دلیت پولٹکس کو آپ نے اسی طرح سے دیکھا جیسا میں سمجھ رہی ہوں نہیں اس طرح دلیت پولٹکس کے نام پر میں سمجھتا ہوں صرف دلیتوں کو ووٹ کے روپ میں ہی استعمال کیا جاتا تھا اور دلیتوں کے نام پر کچھ ہوجنا ہے جرور بنتی تھی دلیت چیتنا نہیں تھی دلیت بیمرس کا سمجھ نہیں تھا میں سمجھتا ہوں جو آج ہے دلیتوں میں جو چیتنا آئی راجنے تھی ساماجی کے اور آرثی گروپ سے چیتنا اپنے آئی اپنے حق کے لیے اپنے انصاف کے لیے جو آب آج اٹھنی شروعی اس میں مائواتی کا بہت بڑا یوگدان ہے اس میں کوئی سندھے نہیں ہے اور آپ دیکھیں بجنور جنپن میں انیس سو پچاسی کا اپ چناب ہارنے کے بعد ایٹی نائن کے چناب میں وہ یہاں سے بیجائی ہوئیں اور پہلی بار وہ لوگ سوا میں پہنچیں اور یہاں سے پھر اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہ لگاتار سپلتا ہے موکھے منتری بنی سے یہ چمتکار تھا یہ چمتکار تھا اور اٹی نائن کے چناب میں ہی یہاں ہمارے جنپت جو بیدان سوا کا چناب ہوا اس میں پہلی بار تین بیدھائیگ بھی بہجن سماج پارٹی کی چنے گئے تھے اور اس میں اتر پردیس میں کل تیرے بیدھائیگ بیس پی کے جیتے تھے جن میں جو بیدھائیگ دل کے نیتا تھے وہ بھی بیجنور جنپت کے سیکھ سلیمان اور پپو تھے جو مائیواتی کے سنگرز کے ساتھی رہے جنہوں نے ان کو گلی گلی گاؤں گاؤں گھومیا ایسے بہت سارے لوگ بیجنور میں ہیں کچھ آج بھی ہیں جو مائیواتی کا وہ دور دیکھا کہ وہ کس طرح سے سائیکل پر بیٹھ کر گھومتی تھی گاؤں گاؤں گھر گھر گلی گلی ان ملین بستیوں میں جاتی تھی جہاں کبھی کوئی نیتا جانے سے گریج کرتا تھا وہ وہاں تک پہنچیں تو کاشی رام جی کا ہونا ضروری تھا ایک مائیواتی بننے کے لیے اور ایک مائیواتی کا ہونا ضروری تھا کاشی رام کا سپنا پورا کرنے کے لیے کیا یہ کہنا صحیح ہے نہیں بلکل دونوں ایک دوسرے پورک ہیں اگر جو یہ میسن ہے وہ تو کانسی رام جی کا ہی ہے جو جلیت بیمرس انہوں نے آرام کیا وہ کانسی رام کا ہے لیکن اس بیمرس کو آگے بڑھانے میں اس آندلون کو اور میسن کو آدھے بڑھانے میں مائیواتی کا بہت بڑا یوگدان ہے اور ان دونوں نے مل کر اس میسن کو بچایا اور اگر ہم برطوان کی بات کریں گے تو اب بہت بدلاب ہے وہ میسن سائد پیچھے چھوٹ گیا ہے میں پوچھوں گی آپ سے برطوان پر آؤں گے لیکن اس سے پہلے کہ یہ بھی پوچھ لیتی ہوں آپ سے کہ آپ نے زمین پر جو دلت سمودھ آئے ہیں اس میں کس طرح کا آپ نے پریورتن دیکھا یعنی کہ اس سماج میں کیسے بدلا ہو ہوا مائیواتی کے مکھے منتری بننے سے کاشی رام کے اس پورے پروجیکٹ سے سب سب پریورتن سب سب بڑا بدلاب یہ ہوا کہ ان میں ایک آتم سمان کی بھاو پیدا ہوا یہ بھاونا جاگرت ہوئی کہ ہمارا بھی سمان ہے صدیوں سے کچھلا دبا کچھلا یہ سماج جو تمام روڑی یوں کی بجے سے پرمپراؤں کی بجے سے یا ساماجک جو ہمارے بسمتہ پونستیتیاں تھیں ان کی بجے سے جو دلی سماج کا صدیوں سے سوچن ہوتا چلایا ان کو پہلی بار سمجھ میں آیا کہ ہم انسان ہیں اور انہوں نے ان میں مائیواتی کی جب سرکار بنی تو ان کے اندر ایک آتم بل پڑھا اور وہ ستہ کی بھاگیداری کے لیے ان میں ایک جوز پیدا ہوا اتصا پیدا ہوا اور ان کو سمان ملنا سر ہوا تھانوں میں سرکاری کاریالوں میں سماج میں اور راجنیتی جو مٹھ بنے ہوئے تھے اس سمائے کے ان میں ان کو سمان ملنا سر ہوا یہ اس کا بہت بڑا کری تو یہ راجنیتی کی نہیں بلکہ ایک ساماجک آندولن بھی تھا یہ ساماجک آندولن سے ہی راجنیتی کی اس میں بدلا یہ تھا ہی ساماجک آندولن کاسی رام نے بہت سوز سمجھ کر اس آندولن کو سرک کیا تھا اور وہ ان کے وہ کہتے بھی تھے کہ ان کا مقصد راجنیتی یا ستہ نہیں ہے ان کا مقصد دلیتوں کو آگے لانا دلیتوں کو ان کے حق اور انصاف کے لیے ان کو خڑا کرنا اور ان کو سنگھرس کے لیے تیار کرنا یہ ان کا وہ تھا حالیکی بعد میں پرستیدیاں بدلیں اور وہ سب دوسری چیز راجنیتی بھی آتی گئی تو اتر پردیش میں شاید ہی کوئی ایسی بڑی راجنیتی پارٹی ہے جس کے ساتھ گھٹ بند نہیں ہوا مائیواتی جی کا لیکن ایسے میں چونکہ بھاچپا کے لیے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ برہمن وادی پارٹی ہے اور دلیتوں میں جو بیمرش ہے وہ یہ کہ وہ ایک طرح سے آپریسر ہیں وہ اتھپیرن کرتے ہیں تو اتھپیرن کرنے والے اور جن کا اتھپیرن ہو رہا ہے وہ کیسے ساتھ آئے اور اس کو دلیتوں نے کیسے دیکھا اس کو اپکاس کے لوگوں نے کیسے دیکھا جب یہ بھاجپا اور بسپا کا ملن ہوا دیکھیں خود خانسے رام جی نے اپنے کئی بھاسونوں میں اور ساکھ ساتھکار میں کئی بار انہیں کہا کہ ہم راجنیتی میں افسر پیدا کرتے ہیں اور ان افسر کا لاب اٹھاتے ہیں انہوں نے کھل کر یہ بات کہی ان کا مقصد تھا کسی طرح سے ہم ساتھا میں بھاگیداری ہماری ہونی چاہیے دلیتوں ہونی چاہیے اور دلیتوں کو اس بات کا بڑا گمان رہا کہ ہم آج ساتھا کے مکھے کے اندر میں ہیں ساتھا ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمارے سماج کی ایک مہیلہ دیش کے سب سے بڑے صوبے مکھے منتری ہے کہ انہوں نے اس میں اس بڑا بڑا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس جس منوواد کے برد کانسی رام جی نے بہو جن سماج پارٹی کی ستھاپنا کی تھی اور یہ دلیت تعلیم دولنا شروع کیا تھا اس منوواد کے ہی چکر میں آج مائے باتی جی کا یہ حسر ہے کہ وہ یہ حاصل پر ہیں لگ بھگ اسی کے قرآن کہ خاص طور سے جب دوہزار ساتھ میں بہو جن سماج پارٹی اور انہوں نے ستھا کے لیے سمجھوتا کیا اور نعرہ جو سخائر سفجن ہتائے کا نعرہ لگا اور اس سے بڑھ کر لگا برہمار سنگ بجائے گا ہاتھی بڑھتا جائے گا جس منوواد کے خلاب کانسی رام لڑتے رہے مائے باتی لڑتی رہی جب انہوں نے اسی منوواد سے سمجھوتا کیا اور ستھا کے لیے سمجھوتا کیا تب سے بہو جن سماج پارٹی اور یہ سچ بات ہے کہ ترازو اور تلوار والا نعرہ یہ کبھی لگایا گیا تھا ہاں یہ بلکل سچ ہے مائے باتی نے کہا کہ مجھے کوئی مجھے کوئی سبھائی کیا کرتی تھیں اور کانسی رام بھی یہاں آتے تھے اور سبھائی ہوتی ہیں تب ہی ان سبھاؤں میں نعرہ لگتا تھا اور اس کے بھی اور جیادے کچھ یہ تو کہا گیا انہوں نے کہا کہ میں چنوٹی دیتی ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ نعرہ کبھی لگا تھا نہیں نعرہ لگا ہے میں اس کا ساکسی ہوں اس سمیں سبھاؤں میں یہ نعرہ لگتا تھا اور اس سمیں سائد وہ ان کا یہ ایک ان کے یوجنہ تھی یہ کہ اس طرح سے انہوں نے دلیس سماج کو ایک جھوٹ کرنا اس کو جاگرت کرنا اس کو اپنے پیچھے لانا لام بند کرنے کی ان کی یوجنہ تھی اور اس کے بعد جیسی انہوں نے لگا ہے کہ اب ہم پور بھونت کی ستہ پرابط کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس نعرہ کو بدل کر پھر انہوں نے برہمان سنگھ بجائے گا ہاتھی بڑھتا جائے گا ہاتھی نہیں گھنے سے برہمان بسنو مہیس ہے پھر وہ اس نعرہ پہ بھی آئے اور میں اس نعرہ کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں جس میں ملائم سنگھ کے ساتھ جب سرکار بنی تو انہوں نے کہا کہ ملائم ملائم کاشی رام ہوا میں اڑ گئے جائشی رام تو کیا یہ جب وہ کہہ رہے ہیں ہوا میں جو اڑ گئے جائشی رام تو کیا بھی ہندوٹو کی راجنیتی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ نعرہ بنایا گیا اس دور میں یہ نشیط روپ سے ہندوٹو کی راجنیتی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ بسپاک آپ دیکھیں پورا اتحاس اٹھا کر دیکھیں وہ اس طرح سے نعرہوں کو بدلتے رہے ہیں اچھا اپنی صوبیدھا کے انصار افسر پیدا کرنے کے لیے اور ان کا لاب اٹھانے کے لیے ستتہ کی راجنیتی کے لیے کیونکہ ان کو یہ احساس تھا اور وہ خود بھی کہتے تھے کہاں سے رام کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں ستتہ نہیں آئے گی تب تک ہم دلیتوں کا ساماجیک راجنیتی اور عرثی اتھان نہیں کر پائیں گے ہمیں ستتہ چاہیے جب تک ستتہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی جب تک ہم دلیتوں کا زیادہ ادھار نہیں کر پائیں گے تو وہ نارے بدلتے رہے ان کے سمیے کے ساتھ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ناروں کے ساتھ کیونکہ نارے کہیں نہ کہیں اس وقت کی پولٹکس کا ایک طرح سے آئینہ ہوتے ہیں کہ اس دور میں کیا پولٹکس رہی تو جو ملائم سنگھ کاشی رام کے ساتھ ملکے جو ہندو تکی راجنیتی کا کاؤنٹر ہوا آج کیا مائیواتی اور اکھیلیش ملائم نہ سہی تو اکھیلیش سہی مائیواتی تو اپنی جگہ بنی ہوئی ہے کاشی رام جی نہیں ہے لیکن مائیواتی ہیں وہ راجنیتی کا ریپلیکیشن اسے دھوہرائیا نہیں جا سکتا مجھے لگتا ہے کہ اب ایک تو راجنیتی بیمرز کافی بدل گئے ہیں اور دوسری بات ہے کہ مائیواتی جی کی راجنیتی میں بہت بدلہ آبایا ہے لیکن مائیواتی باہر نہیں نکلتی ہیں ڈیلیا نہیں کرتی ہیں اس طرح سے جمین پر جو کام ان کا ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا ہے جو سوشل انجنین کا ایک فارمولا وہ لائی تھی وہ بھی کافی بدل گیا ہے کیا بدلہ ہے پہلے اس سیاتیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نعرہ تھا پہلے دلیت مسلم گھڑ جوڑ پر انہوں نے سب سے جو بجنور میں پرارم کیا تھا پہلے دلیتوں میں کام کیا پھر مسلموں کو مسلموں بھی جو پسماندہ سماج ہے اس کو جوڑا اپنے ساتھ اور اسی کے سہرے وہ انیس سو نواسی میں لوگ سوا پہنچی تھی اس کے بعد انہوں نے سب سماج کا نعرہ دیا پھر اس بار ان کو دلیت برہمڑ والا نعرہ سامنے آیا کہ دلیت اور برہمڑ ملکہ ستہ کو پرابت کر سکتے ہیں یہ مسرہ جی کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کچھ مائیبتی بھی کہہ چکے ہیں تو یہ بیمرس جو بدلتے رہتے ہیں مجھے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں بھی بہت نزدیک سے مائیبتی جی کی پولٹیکس کو دیکھتی ہوں اور دلیت راجنیتی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان کی خاموشی کوئی بے وجہ تو نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے ایک طرح سے studied silence جیسے کہتے ہیں calculated silence کہتے ہیں آپ بھی ایسے ہی سمجھ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہی کہنا کہیں مائیبتی اس سمیں دباب میں ہیں اور ان کا کچھ پچھلے کچھ برسوں سے کچھ کام کرنے کا طریقہ ان کا بدلہ ہے حالیکی جو پولیس کیسز ان کے اوپر ہیں پولیس کیسز ہیں اور جس طرح کی آج کل ID کا اور دوسرا income tax کا لیکن مائیبتی تو ہمیشہ ایک ندر نیتا کے طور پر دیکھی جاتی رہی اور اگر IDE یا پھر CBIA سے اگر ڈرنے لگے نیتا تو پولیٹکس چھوڑ دینا چاہیے پھر نہیں تو آپ دیکھیں کہ مائیبتی جی نے کہاں اتنے معاملے مددے ہوئے مائیبتی جی کہاں بھروت کے لیے آتی ہیں سامنے مائیبتی کی راجنیتی کا آپ سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے کبھی جمین وقت کوئی آندولن نہیں کیا پچھلے پانچ سال کا آپ دیکھئے گا کہ کوئی انہوں نے نہ اس طرح کو بیان دیا نہ کوئی آکرمہ دھنگ سے کہیں بھروت کیا نہ ان سامنجیتی مددوں کو یا راجنیتی مددوں کو اٹھایا ہے وہ تو سانت ہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ کہنے کہیں وہ دواب میں ہیں اچھا اور ان کی شانتی سے یا ان کی خاموشی سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے ان کی خاموشی کا سب سے بڑا فائدہ تو دونوں کو پہنچ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی پہنچ رہا ہے اور سمجھوڑی پارٹی کو بھی پہنچتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کا لاب اٹھا ہے آپ دیکھیں کہ ایک سمیں کہا جاتا تھا کہ دلیت ایک ایسا درگ ہے جس میں کوئی سیند نہیں لگا سکتا اور اب پچھلے ہم چودے سترے اور انیس کے چورا میں ہم نے دیکھا کہ دلیتوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑی سیند لگائی اور اس بار تو اور بڑی سیند لگانے کی تیاری میں ہیں وہ اور ادھر مسلم سماج جس طرح کا محول ہے اس سمیں اس پچھلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سمجھوڑی پارٹی کی اور مسلم سماج کا پورا رجحان ہے جو کبھی دلیت اور مسلم مل کر بہجن سماج پارٹی کا ایک بڑا آدھار ہوا کرتا تھا وہ کپی چھٹک گیا ہے تو دونوں کو لاب ہوا ہے میں دونوں لوگوں سے بات کر رہی تھی میں نے مسلم سماج کے لوگوں سے بھی بات کی اور دلیت سماج کے لوگوں سے بھی کی دلیت سماج میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک طرح کی میں کہوں گی اگر شب دکستعمال کرسکو ایک اند بھکتی ہے مائیوٹی جی کو لے کر کہ ان کی کسی بات پر وہ شک نہیں کرتے ان کی بات پر وہ سوال بھی نہیں سننا چاہتے جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں خاموش ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے باقی لوگوں کو تیار کر دیا ہے اب ان کو سڑک پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے میں مسلم سماج کے لوگوں سے بات چیت کر رہی تھی کہ آپ مائیوٹی کو ووٹ دیں گے یا بسپا کو ووٹ دیں گے تو ان کی خاموشی نے ایک طرح کا شک پیدا کیا ہے ان کی دماغ میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا ووٹ جا رہا ہے بی ایس پی کو اور بعد میں اگر کم پڑی بی جی پی کے لیے سیٹیں تو مائیوٹی جی پہلے بھی جا چکی ہیں بہشپا کے ساتھ پھر سے ایک بار چلی جائیں گی تو انڈیریکٹلی کیا وہ بی جی پی کو ووٹ دے رہے ہیں ہاں یہ آپ نے ایک بہت بڑا مدہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلم ادھاتا بہت زیادہ سنکیت ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہجان سماج پارٹی کی مکھیا مائیوٹی کہ کہیں نہ کئی بھارتی جنتہ پارٹی سے ملی ابغت رہتی ہے اور اگر کہیں کم سیٹے کیا ہو سکتا پڑی تو سب سے پہلے سمجھتا دینے والی مائیوٹی ہوں گی اور اس کا کوئی یہ اکارن نہیں ہے اس کا قرآن یہ ہے کہ مائیوٹی جی تین وار بی جی پی کے ساتھ مل کر سرکار بنا چکی ہیں ان کے بہت سارے بیان اٹھا کر دیکھ لیجئے ابھی پیچھلے دنوں جب ایک معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ میں اکیلیس کو ہرانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتن کر سکتی ہوں ایمیل سے کچھ نام انہوں کہہ چکی تھیں تو مسلم سماج میں یہ آسنکہ ہے کہ اگر ہم بسپا کا سمرتن کرتے ہیں تو ایک طرح سے کہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانا ہے تو وہ گھڑ بندن کی طرف مجھے لگتا سپٹ ہوئے ہیں ایسا ہے تو اب میں آپ سے آخری دو سوال پوچھنا چاہتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ ایک دور میں مائیوٹی کا جو کریئر کا پورا ایک طرح سے چڑھاؤ تھا اس میں یہ دیکھا گیا کہ ایسا بھی شرن آ سکتا ہے کہ لوگتان ترہا یہ بھی چمتکار پر سکتا ہے کہ وہ کسی دن دیش کی پردھان منتری بنیں لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی مکہ منتری بننے کو لے کر بھی شاید کوئی وقتی ہوگا جو کہے گا کہ وہ اس وقت آنے والا چناؤں تو بہت دور ہے کہ وہ ان کی مکہ منتری بننے کی کوئی سمبھاب نہ ہے اس وقت آپ مائیوٹی کے کریئر کو بی ایس پی کو کہاں دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بہوجن سماج پارٹی اور مائیوٹی کا سب سے خراب دور ہے اور بلکل ڈھلان پر ہے ایک تو مائیوٹی جی نے اپنی دوسری لائن کو تیار نہیں کی کہ ان کے بعد کون ہوگا ایک ویکیوم بڑا سا بن گیا ہے پارٹی میں اور مجھے لگتا ہے یہ بلکل ڈھلان کی راجنیتی ہے اور اس میں کوئی پرستطیوں بس کوئی اتار چڑھاوا جائے تو ایک الگ بھی سے ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مائیوٹی جی کا یہ چناب ان کے راجنیتی بھوستیے کو ان کی دسہ اور دسہ کو تیہ کرنے جا رہا ہے اور جس تیجی کے ساتھ بہنجان سماج پارٹی کا گرہ بڑھا تھا اس تیجی کے ساتھ بہت تیجی کے ساتھ نیچے گرہ ہے اور یہ اس چناب میں تہ ہو جائے گا کہ مائیوٹی کا بھوستی کیا ہونے والا ہے مائیوٹی کے بعد دوسری مائیوٹی کیوں نہیں پیدا ہوئی مجھے لگتا ہے مائیوٹی جی کی جس طرح اپنی کاریسالی ہے جو سوچ ہے جو مان سکتا ہے وہ چاہتی نہیں ہے کبھی انہوں نے کبھی پریاں سے نہیں کیا جو بھی آگے بڑھنے کوشش کی انہوں نے انہوں نے سب کو ہٹا تے چلی گئے اور انہوں نے ان کے اپنی ایک سٹیٹ جی مجھے لگتا ہے ایسی ہے کہ وہ کسی اور کے نام پر ایک تو کسی پر بھروسہ سائد وہ نہیں کرتی ہیں اور ان کو کوئی سوچ ان کی ایسی رہی ہوگی نشچی تروپ سے کہ وہ کوئی دوسری لائن نہیں ایک کبھی کبھی نیتا ایسا آبران سا اور لیتا ہے کہ وہ ڈرہا سا رہتا ہے خود سے ڈرہا جاتا ہے اپنی پرچھائی سے بھی ڈر جاتا ہے تو مائیواتی ان میں سی سائد مجھے لگتی ہیں کہ جو ڈری ہوئی سی رہتی ہیں ایک سسپینس ہے اور سسپینس بھی اب مجھے لگتا ہے سسپینس اب برقرار نہیں ہے بس سمسپینس کھل چکا کیونکہ اگر کچھ ہونا ہے تو جس اس تھیتی میں اس طرح میں مائیواتی جی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی لیکن اس چناؤں میں تے ہو جائے گا کہ آگے اب کیا بھوششہ ہونے والا ہے بس پی کا مائیواتی کا یہ نڈائے گا مائیواتی جی کا بھوششہ کیا ہے اور بہت جانس سماج پارٹی کا بھوششہ کیا ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ چناؤ ہے مائیواتی جی کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا سوروینشی جی ہم سے باتشیت کرنے کے لئے دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لئے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں